Welcome back مووی بیس کرتی ہے ایموشنز پر کیسی ایموشنز انسانوں میں کام کرتے ہیں یہ کہانی ایک بچی کے ایموشنز سے سٹارٹ ہوتی ہے اس بچی کا نام رائلی ہے جب یہ بچی پیدا ہوئی تو آنکھ کھلتے ہی اس نے سب سے پہلے خوشی اور پھر اداسی کو محسوس کیا خوشی جو کہ جوائے اور اداسی جو کہ سیڈنس ہے سب سے پہلے رائلی میں پیدا ہوئے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید ایموشنز بھی پیدا ہوتے گئے جیسا کہ ڈر، غصہ اور ایسے بہت سے ایموشنز جوائے اس کو خوش رہنے میں ہیلپ کرتی چاہے جیسے بھی حالات ہوں فیر اس میں کسی بھی چیز کے متعلق خچات کے بارے میں ڈر بناتا جب رائلی کو کچھ برا لگا تو اینگر اس کو کنٹرول کرتا ادھر رائلی کے دماغ میں میمری ورل بھی بن رہا تھا جس میں ہر ایونٹ ایک یاد بن رہا تھا بڑے ہو کر بھی رائلی کو فیملی فرنڈز اور قریبی لوگوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد تھا اب ایک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ رائلی کافی بڑی ہو چکی ہے اور اب وہ سکول گوئنگ چائلڈ ہے ایک دن اسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ نئی جگہ شفٹ ہونا تھا رائلی میں کام کرنے والے ایموشنز پرانی جگہ چھوڑنے اور انجان جگہ پر جانے پر کنٹیوز تھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا ایموشن رائلی پر کنٹرول کرے ملے جلے ایموشنز کے ساتھ وہ نئے گھر آ جاتی ہے جہاں رائلی کو کافی ساری ہرڈل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر جوئے اس کو یادوں کے سہارے خوش رہنے میں مدد کر رہی تھی جیسے ہی رائلی کسی چیز کو لے کر پریشان ہوتی جوئے اسے ایسا واقعہ یاد دلاتی جسے وہ سب بھول کر دوبارہ سے خوش رہنے لگی نئے گھر میں رائلی پریشان ہونے لگی مگر جوئے اسے کھیلنے کی یاد دلاتی جو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ پلے کرنے لگتی سب خوش تھے کہ اچانک سے رائلی کے فادر کو امپورٹنٹ کال آتی ہے جس سے ان کو وہاں سے جانا پڑتا ہے چونکہ ان کا ایک پلئر چلا گیا تھا یہ چیز رائلی کا بہت اداس کرنے لگی تھی مگر رائلی میں موجود جوئے اس کو پیزا ہٹ کی یاد دلاتی ہے اور یہ یاد آنے پر رائلی خوش بھی ہو جاتی ہے دن مکمل ہو جاتا ہے رات ہونے پر رائلی کی مدر اسے بیٹ پر سلانے آئی تھی وہ رائلی کے ساتھ باتیں کرتی ہیں اور دن بھر اچھا بھی حیف کرنے پر اسے پریز بھی کرتی ہیں رائلی جب سو جاتی ہے تو یادوں کی چلنے والی ٹرین بند ہو کر ڈریمز چلنے لگتے ہیں ادھر پتا چلتا ہے کہ جوائے سونے پر بھی رائلی کو اچھے اور خوبصورت ڈریم دکھاتی ہے ڈریمز اور ہر یاد کو جوائے کنٹرول کرتی اور رائلی کو ہمیشہ کسی نے کسی طرح خوش رکھنے میں مدد کرتی وہ سیڈنس کو رائلی کی کسی یاد اور کسی انسیڈنٹ کو ٹرچ کرنے نہیں دیتی تھی جس سے رائلی کے پاس صرف اور صرف جوائے والے یادیں تھی نیکسٹ جی جب رائلی ناشتہ کر رہی تھی تو وہ بہت ایکسائیٹی تھی وہ جلدی جلدی بریک فرس کر رہی تھی سکول پہنچ کر رائلی صرف جوائے کی وجہ سے کافی ہیپی موڈ میں تھی کلاس روم میں رائلی سب بچوں کے درمیان بیٹھی تھی اچانک سے اس کے مائنڈ میں کام کرتی سیڈنس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ رائلی کے مائنڈ میں بن رہے مومنٹ کو ٹچ کر دیتی ہے جس سے رائلی کا وہ لمحہ سیڈ ہو جاتا ہے رائلی کو اپنے پرانے کلاس روم اور اول فرنڈ سیاد آنے لگتے ہیں جس سے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے دوسری طرف مائنڈ میں موجود جوائے اور سیڈنس کو ڈانٹنے لگتی ہے کہ اس نے رائلی کے اس لمحے کو کیوں ٹچ کیا جوائے مین آفیس سے نکلنے والی اس یاد کو ٹھیک کرنے جاتی ہے مگر جس ٹیوب سے وہ مومنٹ میموری ورلڈ میں جا رہا تھا اس ٹیوب میں جوائے پھس جاتی ہے اور اس کو بچانے کے چکر میں سیڈنس بھی ٹیوب میں پھس گئی تھی یہ ٹیوب اب جوائے اور سیڈنس کو مین آفیس سے لے کر میموری ورلڈ پہنچا دیتی ہے میموری ورلڈ ایسی جگہ تھی جہاں ہر طرح کی یادیں محفوظ تھی اس ورلڈ میں مزید گئیں چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنے تھے جوائے اور سیڈنس ان دونوں کے ایک ساتھ اس ورلڈ میں جانے سے وہ کلر ایس ہو چکے تھے اب مائنڈ کے مین آفیس میں کنٹرول اینگر کے پاس تھا رات کھانے کی ٹیبل پر رائلی بہت فیئرڈ سا بیہیو کر رہی تھی جس وجہ سے رائلی کے فادر اس کو ڈان دیتے ہیں رائلی بھی غصہ اور نراضگی سے اٹھ کر روم میں چلی جاتی ہے دوسری طرف جوائے اور سیڈنس کو ٹربل میں دکھایا جاتا ہے میموری ورلڈ میں بنے چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ ٹوٹ رہے تھے دکھایا جاتا ہے کہ ریل لائف میں رائلی کو منانے اس کے فادر روم میں آئے تھے مگر رائلی نراض تھی تھی وہ رائلی کو مناتے ہیں مگر رائلی کسی طرح بھی راضی نہیں ہو رہی تھی مگر رائلی نہیں مان رہی تھی اور اس وجہ سے وہ سب یادیں جو بچپن میں رائلی کی اور اس کے فادر کے ساتھ تھی وہ ختم ہو رہی تھی اس کی کچھ وقت کے بعد رائلی کی فرنڈز کی ویڈیو کال آتی ہے وہ رائلی کو بتاتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد انہوں نے ایک نیو گروپ میمبر ایڈ کر لی ہے یہ سنکر رائلی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ لیپٹاپ بند کر دیتی ہے اس طرح مائن میں بنی سٹرونگ فرنڈشپ کا ڈپارٹمنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے میموری وائل میں پھنسی جوائے اپنے آفس میں جانا چاہتی تھی جوائے اور سیڈنس دونوں ہی مین آفس تک جانے والے رستے سے انجان تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے ہیلپ لیں بگر جلد ہی اس کا حل نکل آتا ہے اور انہیں میموری وائل میں کوئی دکھائی دیتا ہے یہ رائلی کا ایسا فرنڈ تھا جس سے وہ اپنے خیالوں میں کھیلا کرتی تھی اس کا نام بنگ بانگ تھا یہ جوائے ادھر بنگ بانگ کو سارا معاملہ بتاتی ہے اور اس کی ہیلپ آنکتی ہے مین آفس تک پہنچنے کے لیے بگ بانگ ان کی کافی ہیل کرتا ہے اور یہ لوگ کافی جگہوں سے ہوتے ہوئے ٹرین تک جانا چاہتے تھے رستے میں انہیں کافی ہرڈل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ لوگ اب بگ بانگ کے ساتھ ایمیجینیشن لینڈ تک آ گئے تھے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو کافی لیٹ ہیں اور ٹرین تو کب کی جا چکی ہے ایمیجینیشن لینڈ میں کافی تباہی ہوئی تھی وہ سب ایمیجینیشن جس میں رائیلی بینگ مانگ کے ساتھ کھیلتی تھی سب ٹوٹ گئی تھی بینگ مانگ جو پہلے ہی بہت اداس تھا کیونکہ رائیلی اب اس کے ساتھ کھیلتی نہیں تھی اور اب جو پہلے سے بنی یاد دیتی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی جس سے بینگ مانگ رونے لگا ہے یہ دیکھ کر جائے اس کو خوش کرنے میں بہت کوشش کرتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا بینگ مانگ بیسے ہی بہت اداس پیٹا تھا مگر سیڈنس اس کے پاس آتی ہے جس سے وہ بینگ مانگ سے بات کرتی ہے بینگ مانگ اسے ساری دکھی باتیں بتاتا ہے اور پھر اس کے گلے لگ کر روتا ہے اس طرح بینگ مانگ خود کو کافی بہتر محسوس کرتا ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر جائے کافی حیران تھی کہ سیڈنس نے وہ کہہ دیا جو جائے بھی نہ کر سکی اب یہ لوگ مل کر ٹرین کو ڈھونتے ہیں اور لیکی لی ان کو وہ ٹرین مل جاتی ہے اسے سوچو کی ٹرین کا نام دیا گیا تھا جو کہ ہر وقت مائنڈ میں چلتی رہتی یہ دینوں اس ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں اب جائے اور سیڈنس تھی سیٹسپائے تھی کہ وہ جلد ہی مین آفیس تک پہن جائیں گے ریال لائف میں رائیلی کا سونے کا ٹائم ہو چکا تھا وہ بیٹ پر لیٹی سونے لگی تھی رائیلی کے سوتے ہی اس کے مائنڈ میں چل رہی سوچو کی ٹرین رکھ جاتی ہے اور اس کی جگہ خواب لے لیتے ہیں سوچو کی ٹرین میں تو جائے اور سیڈنس تھی اور آفیس جا رہی تھی ٹرین نہ چلے تو وہ کیسے آفیس تک پہنچ پاتی اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ رائیلی کے خواب میں جا کر اس کو ڈڑایا جائے مگر ادھر آفیس میں سسٹم کا کنٹرول فیر کے پاس تھا تو وہ اسے خواب میں جوکر سے ڈڑاتا ہے اس وجہ سے رائیلی ڈڑ کر اٹھ جاتی ہے اور اس کے جاگنے پر سوچو کی ٹرین پھر سے چلنے لگی ہے مین آفیس میں بہت گر بڑ ہو رہی تھی کبھی سسٹم کو غصہ کنٹرول کرنے لگتا کبھی پھر کے پاس کنٹرول چلا جاتا ادھر رائیلی بھی نیند سے اٹھی تھی اور اچانک سے آنکھ کھلنے پر اسے غصہ آ جاتا ہے اسے اپنے پرانے فرنڈز اور جگہ یاد آنے لگتے ہیں ساتھ ہی انگر اسے یہ خیال دلاتا ہے کہ نیو پلیس بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور رائیلی کو بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہی اسے واپس اپنی پرانی جگہ اور گھر چلے جانا چاہیے اس سوچ کے آتے ہی وہ اپنا سمان ایک سکول بیک میں بھرتی ہے اور چھپکے سے سٹیرز اترتی ہے اب وہ اپنی مدر کی بیک سے کارڈ نکالتی ہے جس کی مدد سے وہ ٹکٹ پرچیز کر سکے کارڈ کے چھڑاتے ہی اس کے مائنڈ میں بنا وہ سچائی کا پول ٹوٹ جاتا ہے جس پر اس کی سوچوں کی ٹرین چلتی تھی اور اس ٹرین پر یہ تو جوائے اور سیڈنس تھے پول ٹوٹتے ہی وہ دونوں بنگ مانگ کے ساتھ گر جاتی ہیں پول کے ساتھ ساتھ ٹرین بھی گر گئی تھی اور اس خائی میں ان کو ایک سٹریٹ لائٹ ٹیوب دکھائی دیتی ہے جس سے وہ آفیس تک جا سکتے تھے اس اندھیری کھائی میں تمام بھول جانے والی یادیں تھی ٹرینی کے صرف اس کام کی وجہ سے اس کی بہت چی یادیں ٹوٹ کر اس کھائی میں گر رہی تھی انہی ٹوٹتی یادوں کے ساتھ ٹکرا کر بنگ مانگ اور جائے اس کھائی پھیں گر جاتے ہیں اس جگہ سے نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں تھا اچانک سے بنگ مانگ کو ایک ٹرین ٹرالی رونڈتا ہے جس پر سوار ہو کر وہ دونوں باہر آنا چاہتے تھے مگر ادھر ان دونوں کا وزن اس چھوٹی سی ٹرالی سے لے کر باہر آنا مشکل تھا تو اس میں سے بنگ بانگ جم کر جاتا ہے اور اسی گہری کھائی میں رہ جاتا ہے جائے ٹرالی کی ہیلپ سے اوپر آ جاتی ہے اب جائے اور سیڈنس کو لے کر کافی ہیڈل کو پار کرتے ہوئے مین آفیس تک آ جاتی ہے ادھر آفیس فولی گلاس سے بنا ہوا تھا اور انٹرس بھی نہیں تھی اب یہاں آفیس میں کیسے انٹر کیا جائے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا دوسری طرف رائلی گھر سے نکل جاتی ہے اور اپنے پرانے گھر کی طرف جانے والی بس میں بیٹھ جاتی ہے آفیس میں سب لوگ جائے کو دیکھ کر سیٹیسفائے تھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب بھی کسی نہ کسی طرح سے گلاس توڑنے کا ٹرائے کرتے ہیں کہ جائے اور سیڈنس تاکہ اندر آ سکے مگر کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی پھر ان کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ سب لوگ مل کر انگر کو بہت غصہ دلاتے ہیں اتنا زیادہ غصہ آنے سے انگر کے سر سے آگ نکلنے لگتی ہے جس سے وہ لوگ مل کر گلاس کو کاٹتے ہیں جائے اور سیڈنس آفیس کے اندر آ جاتے ہیں مگر کچھ سوچ کر جائے آفیس کا کنٹرول سیڈنس کے حوالے کر دیتی ہے سیڈنس سب سے پہلے وہ ساری سوچیں فریز کر دیتی ہے جو اس نے غصے اور در میں کی تھی اور اسے وہ تمام باتیں جو کہ فیملی اور فرنڈ سے ریلیٹڈ تھی یاد دلاتی ہے یہ سب یاد آنے پر رائیلی اداعز ہو جاتی ہے کہ فیملی چھوڑ کر وہ اپنی پرانی جگہ واپس کیسے جا سکتی ہے رائیلی کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے وہ جلد ہی بس روک کر واپس اپنے گھر لوٹاتی ہے وہ اداعز ہی گھر آ جاتی ہے اور اپنے پیرنٹس کو فریشانی کی وجہ بتاتی ہے رائیلی روتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ سب کچھ مس کر رہی ہے رائیلی کے پیرنٹس سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور رائیلی کی ویڈ سے بیہیو کی وجہ بھی سمجھ جاتے ہیں یہاں دکھایا جاتا ہے کہ سیڈنیس کی وجہ سے رائیلی کا دل کافی ہلکا ہو گیا تھا دوسری طرف آفیس میں وقت کے لحاظ سے ایموشنز کام کرنے لگے بچپن کی یادیں تو ٹوٹ گئی مگر اب نئی یادیں بننے لگی تھی ہر ایموشنز کام کرنے میں ٹھیک ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے